اسلام علیکم اتفاہم دیکھنے والکلو خوشی حمدید چلتے ہیں اپنی نیکس فیڈیو کو جانب اور کرتے ہیں اپنا کام کنٹینیو اور یہ ہمارا جو کام تھا مارلنگ ہماری ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمپلیٹ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ لیرز کی سیٹنگ بھی ہم نے کر لی تھی اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ مٹی ریلائزنگ جی مٹی ریلائزنگ اور لائٹنگ لائٹنگ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا مٹی ریلائزنگ ہم کریں گے اس کی رینڈنگ کے ساب سے سکینلائل رینڈرنگ بلکل سیمپل رینڈنگ جو ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں جہاں پر ایسے کرتا ہوں کہ ٹاپ پریو ٹاپ پریو سے ہم اس کا یہ ہم چلتے ہیں کریٹ پھلو ٹاپ پھر نیچے جیومیٹری اور اس میں سٹینڈرٹ پریمٹیوز اور اس میں ہمارے پاس ہے یہاں آخر میں پلین پلین ایک سیمپل بیس جو ہم نے اس کے نیچے لگانی ہے وہ اس کے جگہ ہم فلور بھی بنا سکتے ہیں وڈن فلور بھی بنا سکتے ہیں سیمٹ کا کنکریٹ کا یا کوئی ٹیبل یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر ہم نے جرکا ہو لیکن جہاں پر فیلال میں ہے سیمپل ایک میں نے پلین ایٹ کر دیا ہے وہاں پر اس ہمارے ابجیکٹ کے نیچے اور اس کو ہم اب کریں گے رینڈر تاکہ اس کی ہمیں بیس ایک فرام ہو جائے اور اس کو ہم کر لیں گے اس کی اگر کھولنا ہے اس کے ابجیکٹ کو جہ جو اس کے ٹولز ہیں تو وہ بھی ان کو ہم کرتے ہیں اس طرح سے روٹیٹ لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں берet said view سے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کیرنگ ہے وہ نیچے ہے کہ نہیں بلکر اس کے ساتھ اس کو opt او اے اور اس کو آنا چاہیے بلکل فلور کے پاس اس طرح ٹھک کو گیا اس کو اب ہم جانس کا کنٹرول کلک کیا اور اس کو گیا مکسیمائز اس کو روٹیٹ کر کے دیکھنا یہ ٹھیک آگیا اور اس کو تھوڑا سمجھ کر لیتا ہوں ہم نکا کرنا اس میں ایڈ کرنی ہے لائٹنگ اور مٹیریلائزنگ تو مٹیریلائزنگ ہم کریں گے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ رینڈرنگ کے پروسس کے ساتھ سے سکینلرنڈرنڈرنڈرنگ کیا ہوتی ہے کہ سیمپل جو ہماری رینڈرنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بی ڈی فالت جو ہماری اس ٹائم مطلب جو ہے وہ آن ہی ہوتی ہے بی ڈی فالت سکینلرنڈرنڈرنڈرنڈگ جو کہ کم سے کم ٹائم میں ہم اس کو رینڈرنڈرنڈرنگ کے لیے یہاں پر جائیں گے جو ہمارا مینو ہے اس میں رینڈر شیفٹ کیو یا یہاں سے اس کو باہر خام کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں کہ کوئی ٹول نہیں ہے تو دوڑی سی جگہ ہے اور یہ ہینڈ ٹول بن جگا تو لیپ ٹکلک سے ٹریک کریں اور اپنی جو ٹول باہر ہے اس کو بالکل ساتھ پر لے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ رینڈر سیٹ اپ اور یہ مٹیریل جو ہم نے لگانے ہیں اور یہ رینڈر فریم وینڈو اور یہ رینڈر پروڈیکشن اس کو کیا اوپن تو یہ دیکھیں یہ رینڈر ہو گیا اس کو کیا کلوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے ادھر سے نہیں کرنا اس کو یہ رینڈر سیٹ اپ اس کا ہم اوپن کریں گے یہاں سے اوپن کر لیں یا رینڈرنگ اور یہ رینڈر سیٹ اپ افٹرن اس کی شاٹ کیا جی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پھر ہے کسٹم آئیے سوری کومن کا ٹائب اور اس میں ہم نے سائز کر لینا اس کا 320x240 منیوم بائی ڈیفالٹ سائز ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں اور جو فائنل ہمارا ہو جگہ ہم اس کو پھر 640x480 یا 800x6 جو والپے پریسائز ہوتا ہے کمپیوٹر میں یا کسی بھی سائز کو آپ منبلی بھی دے سکتے ہیں اور جہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو میں لاب سائٹ سے کرتا ہوں یہ سائٹ سے اوپر یہاں پر نیچے سائن رینڈر اور اس کو ہم کرنے لگے ہیں منبل رے سے یہاں پر دیکھیں کہ سائن رینڈر کو اپن کریں گے تو پروڈیکشن ڈیفالٹ سکین لائن رینڈر جو بائی ڈیفالٹ رینڈرنگ ہمارا جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سکین لائن رینڈر اس کو میں نے منویس کیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ ڈیفالٹ جو رینڈرنگ ہوتی ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس کو میں کرتا ہوں اس طرح سے تھوڑا زوم ان کر لیتے ہیں اس کو جی اور یہ تھوڑا سا نظر آرہے سائٹ سے تو اس کو میں ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کیا سیلیکٹ اور اور جی ہمارے پاس تھا سیلیکٹ نین فو سکیل تو اس کو اس طرح بڑا کر لیا اس کو چونکہ وہ بلکل ایک پلین چیز ہے اس کا سائز دھوڑا بھی ہوگا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں اس کا میں کلر کوئی ہلکا سا کر لیتا ہوں یہ اور اس کا میں کرتا ہوں اب اس کو کرتے ہیں رینڈر تو رینڈر یہ ہمارے پاس شیفٹ کیو جی دیکھیں کہ بائی ڈیفالٹ جو رینڈرنگ ہوتی اس طرح سے اس میں نہ شیڈو ہیں نہ اس میں کچھ مٹیریل کے ہمارے پاس کوئی پروپورٹی جس پر اپلائی ہیں تو اگر اس میں ہمارے لائٹ ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ create اوپر create اور اس کے بار نیچے جو اس کے ٹیپز ہیں جو میٹری اس کے ساتھ شیپس اور اس کے ساتھ لائٹس لائٹس کو کلک کیا اور یہاں پر ہم نے کرنا ہے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ میں یہ دیکھیں کہ اومنی لائٹ یہ اس طرح سے بھی ہور کرتی ہے جس طرح کی ہوتا ہے ہماری ریل ورڈ میں بلب اس کی جو روشنی ہے وہ ہر طرف اس کے اردگر جائے گی اس کو میں اسے کرتا ہوں کہ یہاں پر چینج ہو گیا اس کو میں کرتا ہوں ٹاپ اس طرح یہاں اس کے ٹاپ پر ایک بلہ بیٹ کر دیتا ہوں لیکن یہ سارے کچھ ہوگا بلائے کیونکہ یہ بائی ڈیفالل جو ہے جیرو جیرو اس کی دیکھیں لوکیشن نیچے ہا رہی ہے ایکس اکسز و ایکس ارز اکسیز تو اس کو میں اس کا جو ہے وہ کرتا ہوں چینج یہ دیکھیں کہ زیڑ اکسیز یعنی اوپر کی طرف اور یہ چاہ گیا اس سے اور اب جب ہم اس کو کریں گے رینڈر تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ options ہیں وہ بھی آپ نے render setup اپنے کرنا ہے render setup میں اس کو کیا render یہ دیکھیں یہ top view آگیا ہے لیکن اس کے ہم نے کرنا ہے setting change تو یہاں سے میں اس کو بتاتا ہوں یہ render setup آپ نے open کیا اور یہ یہاں پر ہے ہمارا preset یہ نیچے ہے view view میں ہم کر دیتے ہیں perspective اور اس کو یہ کر دیتے ہیں lock اب ہم کسی بھی preview window میں ہم ہو کر ہوں گے تو بھی ہماری جو rendering ہے وہ perspective window سے ہی ہوگی دیکھیں میں یہ top view کو select کرتا ہوں اور کرتا ہوں render تو ہمارے result جٹا یہ دیکھیں کہ perspective آرہا ہے وہ top view سے نہیں آرہا اچھا اس میں ہم نے light add کی تھی اور اس کو میں کرتا ہوں close اور اس کو بھی کر دیتا ہوں close اب جو light ہم نے select کی ہویا اور یہ let's select نہیں آیا اس ٹائم اس کے بھی کئی طریقے ہیں ایک تو طریقہ ہے جہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ریٹ کلک سے جہاں پر ہمارے پاس option ہوگی جی ساری یہ ہے پر پاس select object اور select by name اس کو بھی کلک کروں گا تو جتنے بھی object سے ہمارے وہ سارے یہاں کے لسٹ کے صورت میں نامدار ہوں گے اور ان میں سے ہم light کو select کر لیں گے اور پھر جو light ہماری select ہو جائے گی اس میں تولہ لگتا ہے ٹائم اور یہ دیکھیں ہم light یہاں سے سب چیزوں کو off کر دیں گے جو metric off کیا تو پیچھے بچی lights تو جو جو چیز ہم یہاں پر کرتے جائیں گے on وہ یہاں پر اپنے پی جائیں گی صرف light یہ select ہوگی اس کو کیا click اور ok یہ select ہوگی اور ایک اچھا طریقہ کیا ہے میں نے اس کی selection کو کیا ہتم کھلے جگہ پر click کر کے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس select object اور اس کے ساتھ all اس کو open کیا اور اس میں کر لیں lights اور اب بے فکر ہو کے کہیں بھی drag کر دیں گے تو سیر یہ کے اندر selection جو ہماری یہ بات ہے اس کے اندر جہاں پر بھی lights ہوں گی صرف وہ ہی select ہوں گی اور کچھ بھی select نہیں ہوگا تو light ہماری یہاں پر چونگی یہ کیا اور یہ دیکھیں کہ یہ ہوگی select یہ اس کا گزموں بھی آگیا اور اس کو اب میں کیا کرتا ہوں جی اس کی جب selection ہوگی تو اس میں اب چلتے ہیں ہم modify میں اس کی جو available options ہوگی وہ یہاں پر آگئی shadow اس کو کیا on اور یہ اس کی intensity color attenuation اس کا color یہ multiplier اس کا یعنی اس کی کہنی شدت اس کی tone کتنی اس کی power ہوگی جی جتنی کم ہوتی جائے گی light کا جو effect اتنا کم ہوتا جائے گا جی ملٹیپلہ جتنا ہی کرتا جائیں جتنا ہی کرتا جائیں گے اس کا جو light کی value ہے اتنی بڑھتی جائے گی سمجھ لیں کہ جتنا کم ہوگا کم voltage کا بھل ہے پر جتنا ہی ہوتا جائے گا آئی voltage کا بھل ہے اس طرح سے اب ہم نے shadow on کی ہے اور ملٹیپلہ نمارا ہے one اس کو میں کر لیتا ہوں two یہ two اور یہ یہاں پر کیا click یہ دیکھیں یہاں میں نظر آ رہا اس کا result اور اس کو بھم کرتے ہیں render یہ دیکھیں کہ two سے بہت زیادہ ہو گیا اور shadow بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پھر one کر دیتے ہیں اور یہاں پر کیا click اور پھر اس کو shift f9 اس کی چھوٹ کیا یا اس طرح سے جی اور shift sorry shift کی اس کی شوٹ کی یا click render جی اس طرح سے اور یہ shadow بھی دیکھیں کہ اس کی ہیں کافی dark تو یہاں پر ہم نے shadow properties اور یہ اس کا color ہے black اور density اس کی one تو اس کو کر دیتے ہیں point five اور shift کی آپ کرتے ہیں press یہ دیکھیں اس طرح سے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ scanline rendering by default جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صرف اپنے کام کا جو result ہے rendering کا rendering مطلب یہ finally جو ہمارا تیار ہوتا ہے for any purpose کسی کو email کرنا ہے کسی website پر upload کرنا ہے کسی جگہ print اس کا نکال کے آپ نے بھیجنا ہے جو بھی اس کو final image ہوتا ہے ہمارا two dimensional اس کو ہم کہتے ہیں rendering rendering بس کہتے ہیں عام طور پر یہ terminology use ہوتی ہے rendering term فائنل result کے لئے 3d make رینڈر کے مدل ہوتا ہے یہ جو ہم ایک image بنا لیتے ہیں final جس کو upload کرنا ہو یا print نکال نکال یا کسی بھی مقصد کے لئے ہم نے کئی بھیجنا تو کرنی ہے اس کی mental ray کی بھی اور وی ray کی بھی اور objects بھی material بھی ساب سے لگیں گے اس لئے میری کوش ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہو کہ ٹائم کے اندر اندر کس کو کام کو قدوم کرنی اس city کے اندر جی تو یہ scaling ending صرف ہم نے اپنے کام کی چیک کرنی ہے overall جو sky میں جائے کہ overall result ہمارا کام کی quality کی اس قسم کی موڈلنگ کی اور تھوڑی بہت کہہ لیں کے لائٹنگ کی زیادہ تو نہیں بارہ اس طرح موڈلنگ کا بارہ ہم کس طرح سے ڈزر آئے گی اور میں اس کو چھوڑ ہوں یہ ہم پارم چلتے ہیں mental ray کی جانب کی ہم نے اپنے کام کو کمرشلی اس کا result میں لینا ہے اس طرح سے ہم نے گھر میں ریزل تیار نہیں کرنا صرف خود دیکھ دیکھ کے کچھ نہیں ہو نا ظاہرہ کمرشلی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہرہ جب گھر میں اس کو دیکھیں یا کمرشل یوز کریں لیکن دونوں صورت میں mental ray اور وی رے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تا کہ اگر آپ کمرشلی کام کریں تو آپ کو پرابلم نہ ہو وی رے میٹ سے بھی مل جاتا ہے ورنہ اس کی سیڈیز مارکٹ میں ویل بل ہیں ویل دیتا ہمیں ریالیٹی کے قریب اس ساتھ تک کام کرنا بھی اگر کوئی image دیکھے تو وہ بھی کئی دفعہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ original image ہے کوئی کیمرے سے کہیں تصویر ہے یا ویرے میں رنڈر کیا گیا ایک 3D Max کا یا کسی بھی 3D ساپٹویر کا نہیں بچہ تو اس کو میں کرتا ہوں یہ پر close اور چلتے نیکس ویڈیو کے جانے پر وہاں پر منٹر رہے کے لگیں material اور کریں گے اس کی rendering تو پھر ملتے ہیں